اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فیاض رشید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈی ای مید 233 کی ایکسسائز نو شریعہ ایک کا سوال نمبر ایک کا جز نمبر ون، ٹو، تھری، فور اور فائیو کو حل کروں گا میں سب سے پہلے لطلع کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے طاقت دی اس کے بعد والدین اور تمام استاذ اکرام بلخصوص عزیز صاحب اور مہم سہمہ کا جن سے میں نے انٹیگریشن کے بارے میں بہت کو سیکھا تو آئیے شروع کرتے ہیں فرس جوز ہے ہمارے پاس کویسٹن نمبر ون کا انٹیگرل لیمٹ لو لیمٹ ایک ہے اپنے لیمٹ تین ہے ایکس مائنس ون اوور ایکس ٹھیک ہے ڈی ایکس ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں ایکس کا ڈیریویٹ او ایک جو کے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کی پاور میں ایک جمع کریں گے اس کی پاور پہلے ایک ہے تو اس میں ایک اور جمع کا دیا مائنس ون اوور ایکس کا ہم جانتے ہیں انٹیگرل کیا ہوتا ہے لاغ ایکس ٹھیک ہے تو لیمٹ ہماری کیا رہی ہے ایکس سے لے کر تین تک تو یہ کہا جائے گا ایکس کی پاور دو بٹا دو مائنس لاغ ایکس ٹھیک ہے ایکس لے کر تین تک اب پہلے ہم دیئے اس سارے فنکشن میں جہاں جہاں ایک سے وہاں تین درج کریں گے مائنس لگائیں گے پھر جہاں جہاں ایک درج کریں گے تو پہلے تین درج کی یا ایکس کی جگہ تین درج کی یا تو یہ کیا بنجے گا تین کا سکوئر بٹا دو مائنس لاغ تین ٹھیک ہے مائنس اب وہ جہاں جہاں ایک سے وہاں ایک درج کریں گے ایک کا سکوئر بٹا دو مائنس لاغ ایک ٹھیک ہے اب تین کا سکر کیا ہو جائے گا نو ٹھیک ہے بڑا دو مائنس لاغ تھری مائنس ایک کا سکر کیا ہا جائے گا یہ کی بریکٹ ہے بڑا دو مائنس لاغ ون ہم جانتے کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ نو بڑا دو مائنس لاغ تھری یہ مائنس جب اندر آئے گی تو لامات چینج ہو جائے گی ایک بڑا دو کسا جمع تھا کیا ہو گیا مائنس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نو بٹا دو اور ایک بٹا دو جرمہ حل کر رہا ہے نو بٹا دو مائنس ایک بٹا دو اضافی کر لیں گے دو آئے گا نو مائنس ایک یہ آجے گا آٹھ بٹا دو تقسیم کریں گے کیا آجائے گا چار ٹھیک ہے چار مائنس لاغ تھری ٹھیک ہے یہ ہی فائنل جواب آ رہا ہے ٹھیک ہے فرس جو جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جوز نمبر ٹو ٹو میں انٹیگ stamina ۱ سے لے کر 8 تک low limit 1 ہے اپا limit 8 ہے dx بٹا x کی جزر 3 ٹھیک ہے تیسرا جزرہ اسے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اور 8 آ گیا ۱۴ ٹھیک ہے اس کی value ہو جائے گی ایک بٹا ٹھیک ہے اب اس کو اوپر لے جائیں جب اوپر لے جائیں گے تا اس کی value ہو جائیں گی ۱۹۳ ٹھیک ہے اب x کا deity ۱۴ ہوتا ہے جو سامنے مجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سوریนٹ ہوڑ 8 ہے گا اس کی پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم ٹھیک ہے اسی پر تقسیم کر دیا اور لیمٹ کیا ہے لو لینٹ ایک ہے اور اپا لیمٹ کیا ہے آٹھ ہے اب اس کو میں حل کروں مائنس ایک بٹا تین جمع ایک زافر کر لیں گے تین آئے گا مائنس ایک جمع تین تو یہ آج favourite دو بٹا تین ایکس کی تقضی دو بٹا تین بٹا دو بٹا تین ایک سے آٹھ تک اب نیچے ہے دو بٹا تین جب یہ اوپر ہو جائے گا تو کیا بجھے تین بٹا دو ایکس کی پاور کیا بنے گی دو بٹا تین اور لیمٹ کیا آرہی ہے ایک سے لے کر آٹھ تک ٹھیک ہے اب یہ تین بٹا دو پہلے ایکس کی جگہ آٹھ در چکریں گے ٹھیک ہے مائنس ایکس کی جگہ کیا در چکریں گے ایک دو بٹا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ کہا رہا ہے تین بٹا دو اب آٹھ کو کیا لکھ سکتے ہیں دو کی پاور تین کیونکہ دو کی پاور تین برابر کس کے ہوتی ہے دو زرب دو زرب دو ٹھیک ہے دو کو دو سے زرب دی چار چار کو دو سے دیا آٹھ ٹھیک ہے تو دو کی پاور تین ہی آگی اوپر والا دو بٹا تین آگیا مائنس ایک کی جتنی بھی پاور وہ ایک کی برابر ہی ہوتی ہے یہ والا اس سے کینسل ہوگی ہمارے پاس کیا رہا ہے تین بٹا دو دو کی پاور دو دو کو دو جب دو دفت ضرور دیں گے چار آ جگہ مائنس ایک تو ادھر ہمارا کیا بچ جائے گا تین بٹا دو چار میں سے ایک یا تین تین کو تین سے ضرور دیں گے نو نیچے کیا جائے گا دو ٹھیک ہے سیکنڈ پارٹ بھی ہمارا حال ہو گیا ہے اب نیچٹ ہمارے پاس تھرڈ پارٹ لو لیمٹ دو ہے اپر لیمٹ تین ہے ایکس بٹا ون بٹا ایک سکویر دی ایکس اگر ہم جانتے ہیں نیچے والی فنکشن کا اوپر مجود ہو تو ہم نیچے والی فنکشن کے ساتھ لاغ لیتے ہیں اب میں در راف میں اس کا ڈیریویٹ او لے رہا ہوں نیچے والی ترم کا تو کانسٹینڈ کا ڈیریویٹ او زیرو اور ایک سکویر ہے پاور شروع میں پاور میں سے ایک کام تو ہمارے پاس کیا رہا ہے دو ایکس ٹھیک ہے ڈیریویٹ او کیا بن رہا ہے دو ایکس ہے دو بنانے کے لیے دو سے تقسیم بھی کر دیں گے ٹھیک ہے وہ ضرب بھی دے دیں گے ٹھیک ہے اب نیچے والی ترم کا اوپر ڈیریویٹ او بننا ہے تو ہم کے نیچے والی ٹرم کے ساتھ کیا لکھنے ہیں لاغ لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور لیمٹ کیا ہوگی لو لیمٹ دو اور اپن لیمٹ کیا ہو جائے گی تین ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم درجی کریں گے ایک بڑا دو جہاں جاں ایک سا پہلے تین پھر مائنس پھر دو درج کریں گے لاغ ایک جمعہ جب تین درجی کریں گے تین کا سکویر ہم جب تین درجی کریں گے تین کا سکویر ہم جانتے ہیں کس کے برابطہ نو مائنس لاغ اب دو درجی کریں گے ایک جمعہ جب یہ دو درجی کریں گے دو کا سکویر لیں گے تو کیا ہو جائے گا چار ٹھیک ہے ایک بڑا دو لاغ نو اور ایک دس مائنس لاغ چار اور ایک پانچ اب ہم جانتے ہیں کہ لاغ ہے اور درمیان میں مائنس ہاری ہے تو لاغ کو ایک دفعہ لکھیں گے جمع والا جو لاغ ہے اس کو اوپر اس کی جو ویلی اوپر اور مائنس والی لاغ کی ویلی او نیچے اب یہ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا ایک بٹا دو لاغ پانچ ایک پانچ پانچ دو دس تو کیا بچ جائے گا لاغ ٹھیک ہے یہ ہی ہمارا فائنل جواب ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لوہ لیمٹ وہ زیرو ہے اپر لیمٹ تین ہے جو ویلی اوپر لکھتا ہوں جو تین ایکس مائنس ایک کتا کر دو یہ اب جگہ تیسرا جو جگہ ہے اس کی ویلی اوپر ہو جائے گی ایک بٹا تین ڈی ایکس ٹھیک ہے زیرو سے تین تین ایکس مائنس ایک ٹھیک ہے دو کو ایک سے ضرب دی دو جس کے نیچے کچھ نہ ہو وہاں ایک ہوتا تین کو ایک سے ضرب دی دو تین ڈی ایکس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہے اب ہم اس وقت ہے پاور میں ایک جمع اور تقسیم کر سکتے ہیں جب اس اندر والے یعنی پاور کے اندر والی کا ڈیری ویٹر سامنے موجود ہو اگر ہم پاور کے اندر والی کا ڈیری ویٹر دیکھیں تو تین کانس نے شروع میں آگیا ایکس کا ایکس کے لہاں سے منس ون کا زیرو ہوگا یعنی ہمارا تین اس کا ڈیری ویٹر باندہ ہے اس تین کو بنانے کے لیے تین سے ضرب بھی دیا اور تقسیم بھی گیا ٹھیک ہے اب اس فنکشن کا سامنے ڈیری ویٹر بن رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی پاور میں ایک جمع کریں گے اسی پاس تقسیم کریں گے ٹھیک ہے اور لیمٹ ہماری کیا ہے زیرو سے لے کر تین تک ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیمٹ آ رہی ہے اب اب ادھر میں آپ کر دیتا ہوں دو جمع تین جمع ایک یہ جو پاور ہے تین اضافی کل آ جائے گا دو جمع تین ہو جائے گا تین اور تو کیا بن جائے گا پانچ بٹا تین ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا جائے گا ادھر میں کر رہا ہوں ایک بٹا تین تین ایکس مائنس ایک اس کا کیا بنے گا پانچ بٹا تین نیچے بھی کیا جائے گا پانچ بٹا تین اور زیرو سے لے کر تین کا ٹھیک ہے یہ ایک بٹا تین یہ پانچ بٹا تین ہے جب یہ اوپر جائے گا تو کیا بن جائے گا تین بٹا پانچ تین ایکس مائنس ایک کی طاقت کیا ہے پانچ بڑا تین اور زیرو سے لے کر تین ٹھیک ہے اس سے یہ والا تین cancel ہوگا ہے تو جب کیا ہمارے پاس آ رہا ہے ایک بڑا پانچ تین ایکس مائنس ایک اوپر کے حوالی ہو رہا ہے پانچ بڑا تین زیرو سے لے کر تین تک ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے پہلے جہاں جہاں ایکس ہوگا وہاں تین درج کریں گے اور پھر جہاں جہاں ایکس ہوگا وہاں کے کریں گے 0 درجے کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھیں گے اس کا جواب کیا آ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1 بڑا 5 3 درجے کیا ہے جب ادھر 3 درجے کیا 9 9 میں سے یہ گیا 8 8 کی طاقت کیا بچے گی 5 بڑا 2 اب 0 درجے کریں گے یہ سارا 0 ہو گیا 5 بڑا 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچے گی اب یہ دیکھیں 5 بڑا 5 اس 8 کو کیا لکھ سکتے ہیں آج ہمارا رہا رہا ہے آٹھ کو لکھ سکتے ہیں دو کی طاقت تین ٹھیک ہے تو اوپر یہ ہماری پی ویلیو کیا ہے کہ پانچ بٹا تین ٹھیک ہے یہ تین آئے گا یہ تین تین سے کینسل ہو جائے گا یہ والا مائنس اور یہ والا مائنس پلاس ایک ہو جائے گا کیونکہ اوپر جو طاقت آ رہی ہے وہ طاق آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایک بٹا پانچ دو کی طاقت پانچ ہم جانتے ہیں کس کے پرابط ہوتا ہے 32 جمعہ ایک تو یہ کیا بنجھے گا 32 اور کیا بنجھے گا 33 بٹا پانچ ٹھیک ہے یہ ہمارا فائنل جواب ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جوز نمبر پانچ ٹھیک ہے اس کو حل کرنے کے لئے یہ مائنس تین یا مائنس ایک اس کو اوپر لے جائیں گے تو اس کی پرابط اوپر جا کے آجیں گے مائنس دو ڈی ایکس اب اگر ہم غور سے دیکھیں اس پرابر کے اندر والا جو فنکشن ہے اس کا ڈائی ویٹ وہ یہ کہتا ہے وہ سامنے مجھور ہے تو ہم کیا کریں گے پاور میں ایک جمع اسی پر تقسیم اور لیمٹ یہ آ جائے گی ہمارے ٹھیک ہے تو ایکس مائنس وان مائنس وان آور مائنس وان مائنس تین اور مائنس وان ٹھیک ہے اب یہ بھلا مائنس شروع میں آ گیا یہ ایکس مائنس وان کی پاور مائنس وان ہے تو نیچے جائے تو کیا ہو جائے گی پلاس وان ٹھیک ہے اور لیمٹ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے مائنس تین مائنس ایک ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے مائنس ایک درجہ کریں گے جہاں جہاں ایکس ہے مائنس پھر مائنس تین درجہ کریں گے جہاں ایکس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں مائنس ایک بٹا مائنس ایک مائنس ایک کیا ہو جائے گا مائنس دو مائنس مائنس تین مائنس ایک کیا ہو جائے گا مائنس چار ٹھیک ہے اب مائنس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا بچے گا مائنس کا ایک بٹا دو اور یہ والا مائنس اور یہ والا مائنس کیا ہو جائے گا پلاس کا ایک بٹا چار اب اس مائنس اندرز آپ ضرب دیں گے تو علامتیں چینگ ہو جائیں گی یہ ایک بٹا دو جمع کا بن جائے گا اور مائنس کا ایک بٹا چار جب اس کا اضافی کر لیں گے چار دو دو چار دو مائنس ایک تو ہمارا جواب کیا جائے گا ایک بٹا چار ٹھیک ہے آج کا لیکچر ادھری ختم ہو رہا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز آسانی سے پہنسکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ